اب باری ہے سر سبس پہاڑوں کے سرزمین صوبہ خیبر پختونخواہ کی نظر آلتے ہیں صوبہ خیبر پختونخواہ سے موصول ہونے والے خبروں اور ریپورٹس پر ناظرین مردان نے اس تحتام پاکستان کونفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام نے شرکت کی اس موقع پر مقررین نے کہا کہ فرقہ واریت کے خاتمے کا حل روحانیت میں تلاش کیا جا سکتا ہے جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نوجوانوں کو اسلام اور قیام پاکستان کے مقاصد کے بارے میں واضح حکمت عملی دینا ہوگی مزید تفصیلات جانتے ہیں ایم بشیر آدل کی اس رپورٹ میں میں ہوں مردان سے ایم بشیر آدل اور میں اس وقت استحقام پاکستان کانفرنس میں شریک ہوں کانفرنس میں جمعیت حضب اللہ دیدار انجوان کے مرکزی صدر صاحب زادہ سید شبیح الحسن عالمی متحدہ علماء شایخ کونسل کے چیرمین مولانا محمد شعیف بر امام کے خانواد ساہب زادہ سید مخدوم حارون خانہ فرہنگ ایران کے ڈاریکٹر جرنل سید محمد زاکری سمیت علماء کرام کی بڑی تعداد نے شرکت کی کانفرنسے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مولانا سید زیاو الحسن کے دین خدمات پر روشنی ڈالی اور ان کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کانفرنسے خطاب کرتے ہوئے سائز زادہ سید محمود الحسن اور عاصف باچہ سمیت دیگر مقررین نے کہا کہ موجودہ دور میں پرکاواریت کے خاتمے اور امن کے قیام کا حل روحانیت میں تلاش کیا جا سکتا ہے مقررین نے کہا کہ پاکستان کل میں حق کے نام پر معارض وجود میں آیا ہے اور ہماری اگلی منزل تکمیل پاکستان ہے کانفرنس کے مندوبین کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کو اسلام کے حقیقی تصور اور پاکستان کے معارض وجود میں آنے کے اغراض و مقاصد کے لیے ایک واضح حکمت عملی دینا ہوگی مقررین نے کہا کہ اس سلسلے میں علمائی کرام کی تعلیمات سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے اس تحقہ میں پاکستان امن کانپرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہانے پرہنگ ایران کے ڈاریکٹر جرنل سید محمد زاکری نے کہا کہ ایران میں تمام مسئلہ کو مکمل ہماہنگی پائی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ امام حمینی نے انقلاب کے دوران تمام مکتب فکر کو اپنے ساتھ ملایا تھا اس موقع پر ایران سے تعلق رکھنے والے کاری محمد اسماعیل کاری خرشید کاری محمد رسول مہدوی کاری مہدی علم خوا کاری مرتضہ حائری نصب نے مسروکون تلاوت کلام پاک سے نور کی روشنی پیلا دی اور کانپرنس کے شرقہ پر وجدانی کے پیت تاری کر دی رانہ شمشاد علی مشتاق حسین مصر امتیاز مقبول نصیروی گولوی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نظران عقیدت پیش کیا کانپرنس کے شرقہ کا کہنا تھا کہ علماء کرام اور مذہبی تحریکوں نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ملک کو موجودہ مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے انہی جذبے کی ضرورت ہے کمرمین خانباچہ کے ساتھ امبشیر عادل دنیا نیوز مردان